اسلام آباد ڈی چاک کے یہ مناظر ہیں تازہ ترین مناظر اس وقت ہم آپ کو اسلام آباد کے ڈی چاک سے دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم آپ کو اسلام آباد کے آئی جی اور اسلام آباد کے جو ڈی آئی جی ہیں وہ اپنے سولجرز کو اپنی پولیس فورس کو یہاں پر بریف کر رہے ہیں اور یہ مناظر ہم آپ کو اسلام آباد بلکل ڈی چاک سے دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے جانب سے احتجاج کرنے کی یہاں پر پہنچنے کی علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ کال دے رکھی تھی آپ اگر یہ انتظامات دیکھیں تو کافی سخت انتظامات ہیں یہ ڈی چاک کے مناظر ہیں اس وقت پولیس کے ایک بہت بڑی تعداد ہے بھاری نفری ہے اسلام آباد پولیس کی اور آئی جی اسلام آباد ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد اس وقت یہاں پر موقع پر موجود ہیں ان کے ہمراہ ای ٹی ایس کے جوان ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کل منسٹر انٹیڈیر محسن نکوی نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے بھی چوک آنے کا تو ہم بھی آپ کو اپنی پوری طاقت کا استعمال کر کے آپ کو اس احتجاج کو ناکام کر کے دکھائیں گے آپ کو بتائیں کہ یہ تازہ دم دستے اس وقتہ بلکل چھاؤں میں ریڈی کھڑے ہیں اور پوری پولیس فورس اس وقتہ ڈی چاک کے اندر دائینات ہے اسلام آباد کے ڈی چاک میں یہ اسلام آباد کا ڈی چاک ہے آپ کو بتائیں کس وقتہ اسلام آباد کے ڈی چاک میں اسلام آباد پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچ چکی ہے آج جو رات گئے سے یہاں پر جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے اسلام آباد پولیس کے ترجمان کے مطابق پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار ہیں اسلام آباد پولیس کے جو اسپارٹ پر اسلام آباد کے ڈی چاک کے مقام پر اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایف سیز اور جو رینجرز کے اہلکار ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں یہ جو تعداد بتائی گئی ہے پانچ ہزار یہ اسلام آباد پولیس کے جوانوں کی ہے آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ جو کے پی کے منسٹر ہیں علی امین گنڈا پر انہوں نے جس طریقے سے بقیادہ طور پر ڈی چاک پہنچنے کی کال دے رکھی ہے تو یہاں پر اسلامباد پولیس کے انسپیکٹر جنرل نے اور اسلامباد کے جو ڈی آئی جی آپریشن ہے یہ دونوں بالکل اس وقت کا سپاٹ پر ڈی چاک میں موجود ہیں یہاں پر ایف سی کے اور وینجرز کے آئی اوفیشلز بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں اور چاکو چوبندستے اس وقت کا مختلف چھاؤں درختوں کے نیچے جو ہے وہ اپنی پوزیشنز جو ہے وہ سنبھال کر کھڑے ہیں اس وقت اگر بات کی جائے ڈی چاک کی تو ڈی چاک کو مکمل طور پر بلوک کیا گیا ہے اسلامباد کے تمام داخلی اور خارجی رستے اس وقت مکمل طور پر بند ہیں ایف سی اور پولیس ایل کاروں کے جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت اسلامباد کے ڈی چاک کے مقام پر ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت کیونکہ پاکستان بھر سے کافلے جو ہے وہ ڈی چاک کی طرف موو ہو چکے ہیں رات گئے سے جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان کے جو ان کے پروٹیسٹرز کا جو کافلوں کا سلسلہ ہے ڈی چاک پہنچنے کا وہ بھی جاری ہے لیکن پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مختلف قسم کی رکابٹیں جو ہے وہ لگائی گئی ہے یہاں پر اس سپارٹ کے اوپر جو پی ٹی آئی کارکنان ہے جو مظاہرین ہیں ان کا اسپارٹ پر پہنچنا جو ہے وہ آج تقریباً رات گئے تک ممکن نہیں ہے اس وقت ہم یہ مناظر آپ کو اسلامباد کے ڈی چاک سے دکھا رہے ہیں یہاں پر جیسے کہ اسلامباد کے انٹیریر منسٹر نے محسن نکوی نے ایک کا پیس ٹاک کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے ہم نے اپنے پورے انتظامات کر رکھے ہیں تو یہ بلکل انتظامات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے بھرپور جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور اسپارٹ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈی چاک کے مناظر ہیں اس طرف یہ جو میری بیک سائی پر اگر آپ دیکھیں تو اس سائیڈ بھی جو ہے وہ کنٹینرز لگے ہیں اور اس سائیڈ بھی جو ہے وہ پولیس کی ایک بھاری نفری ہے جو یہاں پر اسپارٹ پر موجود ہے اور یہ رپورٹ کر رہے ہیں اسلامباد کے ڈی چاک سے یہ مناظر کہ آپ کو بتائیں کہ اسلامباد کے آئی جی اسلامباد جو ہے وہ اس وقت بلکل ڈی چاک میں موجود ہیں ان کے ہمراہ ڈی آئی جی آپریشن ہے اور سینئر پولیس آفیسرز کی جو ہے وہ کمانڈ اس وقت سارے اس معاملے کو اس کو ابزورو کر رہی ہے اس سیچویشن کو جو ہے وہ لوک آفٹر خود موقع پر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں آئی جی اسلامباد نے بتایا کہ اب سے کچھ ہی دیر میں منیشٹر انٹیریر موسن نکوی جو ہے وہ بھی اسپارٹ پر جو ہے وہ آئیں گے اور سیکیورٹی انتظامات کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ موسن نکوی جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں اسلامباد کے انہوں نے واضح طور پر پی ٹی آئی کو منع کر رکھا ہے کہ آپ اگر اس علاقے میں اس ڈی چاک کے نزدیک بھی جو ہے وہ دکھائی دیئے تو ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سخت ہاتھوں سے نبٹیں گے تو اس وقت یہ جو انتظامات دیکھے گئے ہیں وہ بلکل اسی طرح ہے کہ بلکل بھی کسی قسم کی کوئی بھی جو نرمی ہے وہ نہیں بڑھتی جائے گی یہاں پر اس میری بیک سائی پر جس سائی کنٹینر کھڑا ہے اس کی بیک سائی پر پریزر زوینز ہیں پریزر زوینز کے ایک بہت بڑی تعداد ہے روینجرز کی کاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پولیس فورس کے ایک بہت بڑی تعداد ہے آپ کو بتائیں کس وقت آپ تقریباً پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار ہیں جو کہ اسلامباد کے مختلف مقامات پر تینات کیا گئے ہیں یہ تعداد ہم آپ کو صرف پولیس اہلکاروں کی بتا رہے ہیں اس میں روینجرز اور جو ایف سی کے اہلکار ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اور اس وقت آئی جی اسلامباد آپ کے دیکھ سکتے ہیں اپنی پولیس فورس کو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں کمانڈ کر رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد علی رضا اور علی ناصر رزوی اس وقت آہ دونوں آپس میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں یہ مناظر ہم آپ کو اسلامباد کے ڈی چاک سے آہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر پولیس کا آہ پولیس فورس کا ایک کا سخت پہرا ہے اور چاروں اطراف سے اسلامباد کے آہ ڈی چاک کو جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے کارڈن آف کیا گیا ہے کنٹینرز لگا کے پورے علاقے کو آسیل کر دیا گیا ہے پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پولیس فورس کے جوانوں کی تاہد نگاہ جہاں تک نظر جا رہی ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے اسلامباد پولیس کے جوانوں کی جو اس وقت اسلامباد کے ڈی چاک میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں آپ کو مناظر اسلامباد کے ڈی چاک سے دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت آپ پاکستان بھر سے جو پی ٹی آئی کے جو احتجاج میں شرکت کرنے والے شرکا ہیں انہوں نے پورے پاکستان سے آنے کا اعلان کر رکھا ہے اور کافے جو ہے وہ پاکستان بھر سے روانہ بھی ہے لیکن یہ جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ اس وقت اسلامباد کے ڈی چاک سے ہیں سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں آئی جی اسلامباد اپنی پولیس فورس کی یہاں پر جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں مجھے ہیں کام کے اوپنے والے کے بارے ہیں کام کے اوپنے والے کے انتظامات کی ہے موسیقی